مصروف زندگی بات صرف مرد کے خلوص اور محبت کی ہوتی ہے عورت ایسا آرام کی بغیر بھی خوص رہ سکتی ہے ہم ہمیں سر کسی کیلئے خاص نہیں رہ سکتے لوگوں کی طرز حد بدل جاتی ہے اور بدلنے والوں کے پاس بس دو قسم کی ہی حتیار ہوتے ہیں ایک تو حالات کرونا اور دوسرا مزوریوں کا بہانہ غم بڑی مفید چیز ہے یہ امدہ کی رضا کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہے اپنی سخصیت اور آقوت کو سوارنے کے لیے اہم ہے کم نہ ہو تو زندگی آدھی رہ جائے اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو بھی مایوس نہیں ہونا کیونکہ لوگ اکثر وہ چیز چھوڑ لیتے ہیں جن کی قیمت وہ دے نہیں سکتے ہر وہ سخص جو آپ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے کچھ آپ کو محبت کرنا سکھا دیتے ہیں کچھ لوگ محبت نبھانا سکھا دیتے ہیں کچھ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں تو کچھ خواب دکھانا اور کچھ لوگ انہی خواب کو پورا کرنے کا حوصلہ دے جاتے ہیں اس چیز کا گم نہ کریں کہ آپ نے غلط انسان پر اپنی محبت ضائع کر دی ہے کیونکہ اللہ تعالی وہی محبت آپ کو صحیح انسان کے جریے واپس لوٹا دے گا اللہ جب کوئی چیز دل میں ڈال دیتا ہے تو کہیں نہ کہیں نصیب میں ضرور رکھتا ہے اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے اور اللہ پاک دل میں طرف اسی لئے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کے جریے اس چیز کو حاصل کرو لوگ کہتے ہیں کہ کسی کا انتظار بہت عذیتناک ہوتا ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو بھولنا بہت عذیتناک ہوتا ہے مگر یقین جانے سب سے عذیتناک یہ ہے کہ آپ کو پتا ہی نہ ہو کہ آپ کو بھولنا ہے یا انتظار کرنا ہے محبت کا اظہار تب ہی کرو جب اسے نبھا سکو بعد میں مجبوریوں کا سہارہ لے کر کسی کو چھوڑ دینا وفاداری نہیں ہوتی جب کوئی عورت آپ کو نظر انداز کر رہی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ سے نفرت کرتی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل دفا ہے جو آپ پر اپنے فیصلے مسلط کرتے ہیں یقین کریں وہ بعد میں آپ کے قریب ہی نہیں رہتے اس لیے اپنی زندگی کا فیصلہ خود کریں خود تو قربانی کا بکرہ ہرگز نہ بنائے اور نہ زندگی بھر کی تکلیف اور پستا واہ سکون سے جینے نہیں دے گا دکھ کی دراریں چندوں سے تو ختم ہو جاتی ہے لیکن انسان کی اندر اتر کر اسے ایک گھوسے کو ویران کر دیتی ہے جو صرف کسی ایک انسان کیلئے مقصود ہوتی ہے محبت کبھی کبھی یقین کی سب سے اونچی سیری سے اتنا جور کا دھکا دیتی ہے کہ انسان ساری زندگی کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا ٹوٹی ہوئی چیزیں انسان کو بہت ہی پریسان کرتی ہے جیسے کہ دل، نیند، بھروسہ مان اور سب سے زیادہ کسی سے رکھے ہوئی امیدیں لوگ کہتے ہیں کہ کردار پر بات آ جائے تو صفائی دینا جنوری ہو جاتی ہے لیکن میں کہتی ہوں کہ اگر کردار پر بات آ جائے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے چھوٹا بن کے رہو گے تو بھی بری بری رحمتیں ملے گی کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے ریستے توڑنا بہت آسان ہیں اصل سمجھ داری یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے در گزر کر کے محبت کو قائم رکھا جائے ورنہ ریستہ پتن کرنے کا پستاوہ آپ کو زندگی بھر سکون سے سونے نہیں دے گا ریستوں کو وچانی کے لیے خود ایک قدم پیچھے ہٹ جانا گزدلی نہیں انسانیت ہے جو ریستے تمہیں تقلیق دے ان سے دوری اختیار کر لو کچھ ریستے قرائے کے مقان کی طرح ہوتے ہیں انہیں آپ جتنا مردی سجا لو سمکالو دے خبال کر لو کبھی اپنے نہیں ہوتے بعض اوقات ہم انہیں لوگوں کے ہاتھ مزاق بنواتی ہیں جن کو ہم کمزور لمحوں میں اپنی ذات کی سچائیاں سونک دیتے ہیں ریستے اور تعلق نگھانا ایک فن ہے جس کے لیے انسان کی پاس دولت کا ہونا نہیں بلکہ احساس کا ہونا نازم ہے کچھ عرصہ کے لیے رابطہ میں پہل کرنا چھوڑ دیجئے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنے مردہ پودوں کو پانی دے رہے تھے دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا تمہیں جو چاہیے نہ وہی ہوگا دن بڑے ہیں مگر زندگی تو نہیں سبر رکھو یقین کرو سب اچھا ہوگا تمہاری مسکل آسمان جتنی بڑی کی نہ ہو اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی بھی تم کو ہرا نہیں سکتا جب لوگ لکھنا سیکھ جائیں گے تو مقتصر لکھا کریں گے اور جب بلنا سیکھ جائیں گے تو اکثر خاموس رہا کریں گے وہ حقیقی آمن اور بلوغت کا زمانہ ہوگا چیف و پکار انسان کی وقار میں تمہیں پہ باعث بنتی ہے لوگوں کو اپنے ساموسے سے فوق زدہ کرنا سیکھو ناراج ملنے والوں کو منانے میں دیر نہ کریں لیکن بیزار ہو جانے والوں پر کسی دوسری کی خوشیاں صرف اس وجہ سے خراب نہ کرو کیونکہ تم اپنی نہیں پاس سکے ہم کسی کے دن میں جھاک نہیں سکتے اور نہیں جان سکتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مقلس ہے لیکن وقت اور رویے جب ہی احساس بلا دیتے ہیں تم ہر سخص کو خوش نہیں کرسکتے بھلے تم اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برواد کیا نہ کر لو پھر بھی وہ سخص تمہاری نیت یا تمہاری مقلسی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا انسان جب زندگی کے انتہانوں میں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو بڑا نہیں لگتا ہر تقلیف عذیت نہیں ہوتی کچھ تقلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسان کو بہت شابر بنا دیتی ہے اور ثبت کرنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں جندگی میں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو سچ میں آپ کے ساتھ مقلس ہو ورنہ زیادہ تر لوگ دکھاوا کرتے ہیں انسان کو توڑنے چھوڑنے اور گرانے کے کئی طریقے ہیں مگر اسے پانے بنانے اور سوارنے کا صرف ایک طریقہ ہے اور وہ ہے محبت رشتے احساس سے بنتے ہیں رنگ نسل اور چال دیکھ پر تو جانور پھریدے جاتے ہیں محبت خوبصورت نہیں ہوتی نبھانے والے اسے خوبصورت بناتے ہیں محبت میں ایک چھوڑتے ہیں بانکی سارا جہاں چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہ ایک سخص ہی سارا جہاں بن جاتا ہے انسان حاصل کی تمنا میں لاحاصل کے پیچھے دورتا ہے اس بچے کی طرح جو تتلیاں پکرنے کے مسئلے میں گھر سے بہت دور نکل جاتا ہے نہ تتلیاں ملتی ہے نہ واپسی کا راستہ سوہر کا تھوڑا سا احساس کرنا بیوی کے سارے غم خلقے کر دیتا ہے کہ ایک بیوی کے لیے اس کا سوہر ہی پل کائنات ہوتا ہے اور باپ کے بعد سوہر ہی بیوی کے سر کی شات اور اس کا مان ہوتا ہے والدین کی باتوں پر اتنا یقین طورت ہیں جتنا آپ دوائی پر رکھتے ہیں تھوڑی کروی لگے گی مگر فائدہ مند ضرور ثابت ہوگی عورت کی فطرت ہے کہ وہ بھر کے ساتھ بہت سے پروانیاں دیتی ہے کروی باتیں اور تلیف روائی تک سہ جاتی ہے مگر جب اس کا ہمسفر ہی اس کو نظر انداز کر دے تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہے عورت کا حوصلہ اس کا سری کے حیات ہی ہوتا ہے کوئی ناراج ہو تو کتنی منتیں کرنی پرتی ہے اس کو منانے کے لیے اور ایک اللہ باپ کی جات ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہ ماف کر کے مان جاتا ہے کوئی پلٹ آئے تو اس کا ہاتھ ہام لینا چاہیے اس کی امیدیں نہیں توڑنی چاہیے کسی کی امیدیں قائم رکھنا اللہ کی صفت ہے اللہ بھی تو یہی کرتا ہے دل سے اتر جانے والے لوگ سامنے کھڑے بھی رہے تو نظر نہیں آتے اولنا سب کو آتا ہے بس کسی کا دماغ مولتا ہے کسی کا اخلاق مولتا ہے اور کسی کی زبان مرد کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عورت اس کے بغیر جی نہیں سکتی تو وہ اسے جینے نہیں دیتا بعض اوقات آپ کسی کا برا سلوک صرف اس لیے برداست کرتے ہیں کیونکہ آپ اس سے پیار کرتے ہیں سچ بولنا پوری کمال نہیں سچ سننا برا کمال ہے انسان کی سب سے بری قامیہ بھی خود کو خود کی جات تک محدود رفنا ہے خود کو کسی بھی چیز کا اتنا آدیمت بنائیں کہ اس کے بغیر گزارہ ممکن نہ ہو غلطی پر ساتھ چھوڑنے والے وقت میں جاتے ہیں لیکن غلطی پر سمجھا کر ساتھ نبھانے والے وقت کم ملتے ہیں جنگی کے خوبصورتی رشتوں سے ہے اور رشتیں تب ہی قائم رہتے ہیں جب ہم ماف کرنا اور در گزر کرنا سید جاتے ہیں اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم صرف ایک قیدی ہیں ان سماجی رسموں کے جو ہمیں ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کو دیکھتا مسکرہ دینے پر مجبور کر دیتی ہیں موسیقی